پاکستان سپر لیگ دوہزار تائیس میں آج اہم ترین میچ کھیلا جا رہا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے اور مددے مقابل ہوگی ملتان سلطانس آج کا میچ کتنے مارجن سے جیتنا ہوگا اور پلے آف کا سنجاریو کیا بنے گا اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ریپورٹ میں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آج مددے مقابل ٹیمیں ہیں ملتان سلطانس اور کوئٹا گلیڈیٹرز گزشتہ میچوں میں ایک ہی ٹیم کو بشاور ظلمی کو دو سو چالیس سے زیادہ رنز کا ٹارگٹ کیس کر کے ہرا چکی ہیں اور ریلی رسو گزشتہ میچ کے ہیرو تھے ملتان سلطانس کے تو جیسن روے کوئٹا گلیڈیٹرز کے ہیرو تھے تو صورتحال دونوں ٹیموں کے لیے آئینڈ برابر ہے آج کے میچ سے پہلے اگر ہم پوائنٹ سٹیبل کی صورتحال دیکھیں تو ملتان سلطانس کی ٹیم دس پوائنٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر موجود ہے آج اگر وہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اسلام آباد یونیٹڈ سے وہ اپنی دوسری پوزیشن چھین لے گی اور یہ آخری میچ ہے آج دونوں ٹیموں کا اور ویسے یہ سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے کیونکہ آج ایک میچ کھلا جائے گا اس کے بعد کل اتوار کو آخری دن ہوگا راؤنڈ میچز کا اس کے بعد پلی آف کا مرحلہ شروع ہو جائے گا دو دن کے وقفے کے بعد یہ صورتحال ہے اور اگر دوسری جانب کوئٹا گلیڈیٹرز آج کا میچ جیتنے میں کامیاب ہو بھی جائے اور اس کے پوائنٹس آٹھ ہو جائیں گے جو کہ پشاور ظلمی کے آئین برابر ہوں گے لیکن اس کے باوجود اس کی اوپر آنے کا جو امکان ہے ابھی بھی کم ہے کیونکہ نٹ رن ریٹ جو ہے وہ خاصہ کم ہے اب نٹ رن ریٹ سے آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح نٹ رن ریٹ جو ہے وہ پشاور ظلمی سے بہتر ہو سکتا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کا اور ویسے تو پشاور ظلمی کوالیفائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم بہت ہی معاملات کو سمپل رکھیں اور میرا یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ پشاور ظلمی نہ پہنچے اور کوئٹا گلیڈیٹرز پہنچے مقصد یہ ہے کہ پشاور ظلمی تو پہنچی ہی ہوئی ہے لیکن کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے کیا چانسز ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے اور کس طرح اگر کوئٹا گلیڈیٹرز بڑی کامیابی حاصل نہ کرے تو پشاور ظلمی کے لیے جو امکانات ہیں وہ برقرار رہیں گے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اگر کوئٹا گلیڈیٹرز پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو اس کو کم از کم 65 یا اس سے زیادہ رنز کے مارجن سے کامیابی حاصل کرنا ہوگی ایک تو یہ شرط ہے دوسرا اگر سیکنڈ بیٹنگ کرتی ہے تو 12 شارعہ 3 اوور سے پہلے جو بھی ٹارکٹ ملے اسے ملتان سلطان کی جانب سے وہ 12 شارعہ 3 اوور سے پہلے اس کو چیز کرنا ہوگا ایک تو یہ کنڈیشن ہے لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا معاملہ آگے بڑے گا کیونکہ کل جو میچ کھیلا جائے گا وہ بہت اہم ہوگا اسلام آباد یونیٹڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان اس میں کیا صورتحال ہوگی تو کوئٹہ کے لئے چانس بن سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اسلام آباد جو ہے 35 یا سے زیادہ ان کے ماجین سے شکست دے اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے اگر بعد بیٹنگ کرتا ہے تو 17 اوور میں جو بھی ٹارکٹ ملے اسے چیز کرے تو اس کا جو کوئٹہ کا چانس بن جائے گا اور پشاور ظلمی بہر ہو جائے گی ورنہ پشاور ظلمی کو روکنا اب بھی مشکل ہے کیونکہ ان کا جو نٹ رن ریٹ ہے وہ خاصہ بہتر ہے اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے اگر معاملات کو بہت زیادہ سمپل رکھیں تو موجودہ وقت میں چونکہ اصل جنگ ہے نٹ رن ریٹ کی تو 81 سے زیادہ رنز کے مارجن سے اگر آج کوئٹہ گلیٹیٹرز ملتان سلطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کا جو نٹ رن ریٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گا پشاور ظلمی کے مقابلے میں اور اس کے علاوہ دوسری جانب یہ ہے کہ اگر اس سے کم مارجن سے کامیابی حاصل کرتی ہے تو پھر جو پشاور ظلمی کا میج ہے اسلام آباد کے خلاف چاہے وہ پشاور ظلمی ہاری جائے دس یا اس سے کم مارجن سے لو مارجن سے ہارے تب بھی پشاور ظلمی ہی پلے آف کے لیے کوالیفائی کرے گی یہ سیناریو ہے اور آج کے اگر میج سے پہلے جائزہ لیتے ہیں کوئٹہ گلیٹیٹرز لگاتار دو بڑی کامیابی حاصل کر چکی ہے اور ملتان سلطانز کی ٹیم نے گزشتہ امیرات ریکارڈ 243 ان کا ٹارگٹ چیس کیا اور یہ ٹی ٹو ایڈ نہ صرف پاکستان سپاہ لیگ بلکہ مجموعی ٹی ٹو ایڈ اسٹری میں عبور کیا جانا والا سب سے بڑا عدف تھا اس کے علاوہ اگر دونوں ٹیموں کا ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ دیکھیں تو ملتان سلطانز کو برتری حاصل ہے جس نے آخری چاروں میچوں میں شکست دی ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کو اور اس کے علاوہ آخری پانچ میچس میں صرف ایک کامیابی حاصل کر سکی ہے کوئٹا گلیڈیٹرز جس نے دوزار کس میں ایک کامیابی حاصل کی تھی اس کے بعد اگر مجموعی ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ دیکھا جائے دونوں ٹیموں کا کوئٹا گلیڈیٹرز کا اور ملتان سلطانز کا تو دس میچس کے لے گئے ہیں ملتان نے چھے اور کوئٹا گلیڈیٹرز نے چار میچس جیتے ہیں اور آج جو شائع کی انہیں کرکٹ کی نگائیں ہوں گی وہ ہوں گی جو ان کے مین پلیئرز ہیں جیسن روے کوئٹا گلیڈیٹرز کے جس نے ایک سو پینٹالیس اندبنایا گزشتہ اینکس میں اور اس کے علاوہ ریلی رسو جس نے گزشتہ میچ میں تیز ترین ففٹی اور پی ایسل کی تاریخ کی تیز ترین سنچری کا اپنا ہی ریکارڈ توڑا ان کے اوپر نگائیں ہوں گی آج کی میچ میں وہ بڑا کردار دا کر سکتے ہیں اور چوکوں اور چھکوں کی آج بھی برسات ہو سکتی ہے